قسم اللہ حقیب و خلد کا حقدار ہو جائے رسول اللہ حسے جس کو بھی سچا پیار ہو جائے ایک بات تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ ہر مذہبی انتان اپنی محفل کا آگاز اچھ سے کرتا ہے جو اس کے ابابرکت اور بازمت ہو ہمارے مذہب اسلام میں قرآن کریم ایسی ہی پرانبت اور شانور شوقت والی کتاب ہے قرآن کریم وہ نورانی کتاب ہے جو اندھیری رات میں ہدایت کی شما روشن کرتی ہے جس نے وحشی قوموں کو محذب بنایا جس کی فصاحت و بلاگت پر بڑے بڑے عدبہ فصاحت سائنس دہ حیران رہ گئے جسے سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکہ اشکبار ہو گئی قرآن کے اندر وہ مقرآکیس وہ چمبک ہوتا ہے جو دلوں کو کھستا ہے وہ راگ ہے جو اندر کی تاریکیوں کو منور کر دیتا ہے وہ نگمہ ہے جو روح کو شرطار کر دیتا ہے ایسی ہی پر عدمت اور شان و شوقت والی کتاب سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں قاری قسمت علی صاحب سے یہ کہتے ہوئے کہ فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں بولیئے ایک بار سباراللہ فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں ارے محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں ہوا بھی ان کے کچھے گھر دے آہستہ گزرتی ہے ہوا بھی ان کے کچھے گھر دے آہستہ گزرتی ہے ارے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں میں اس وقت بسط قدب و احترام قاری قسمت علی صاحب سے ملتمیز گو تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کا بازابتہ آغاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتمیز گو تشریف لائیں اسی کے پروگر500 کی دیئے کی جواہر能 میں گزرت سے موسیقی 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 وغفورا رحیما صدق الله ومولانا العظيم